چناؤں میں اسی جاتیگت سمی کرنوں کے آدھار پر سب سے زیادہ ٹکٹ بی ایس پی دیتی ہے یعنی بہو جن سماج پارٹی لیکن آپ کو چناؤں کا ایک ٹرینڈ چونکا سکتا ہے بی ایس پی کے سب سے زیادہ امیدواروں کی زمانت زبط ہو جاتی ہے بی ایس پی کا ووڈ شیئر مدبہ دیش میں بھلے ہی پانچ سے سات فیصدی رہتا ہو لیکن جیت کے مہانے پر بی ایس پی کے امیدوار نہیں پہنچ پاتے دس اوتر نے سال دوہزار تین سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک کے چناؤں کے نتیجوں کا آقلن کیا تو یہ ٹرینڈ نکل کر سامنے آیا دیکھئے ریپورٹ چناؤں میں اکثر ایک واقعی کا استعمال ہوتا ہے کہ فلاں امیدوار کی زمانت زبط ہو گئی آخر کار یہ زمانت زبط ہونا ہوتا کیا ہے دراصل جب امیدوار اپنا نامانکن داخل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ انہیں زمانت کے طور پر ایک تیہ راشی چناؤ آیوگ میں جمع کرنا ہوتی دران سبح چناؤں میں انارکشت سیٹوں کے لیے یہ راشی دس ہزار روپے اور آرکشت سیٹوں کے لیے پانچ ہزار روپے تیہ کی گئی اب یہ زمانت کی راشی کب زبط ہوتی ہے یدی امیدوار کل ووٹوں کا ایک بٹا چھے ووٹ حاصل نہ کر پائے یعنی یدی کسی سیٹ پر ایک لاکھ ووٹ پڑے ہیں تو امیدوار کو قریب ساڑھے سولہ ہزار ووٹ پانا ضروری ہے کچھنے ووٹ ملتے ہیں تو امیدوار کی زمانت زبط نہیں ہوتی یہ راشی آیوگ امیدوار کو لوٹا دیتا ہے اس سے کم ووٹ ملنے پر زمانت زبط ہوتی ہے یہ راشی لوٹا آئی نہیں جاتی اب مدبدیش کے چناؤ کے نتیجے دیکھیں سال دوہزار تین میں ایجی پی کے ایک سو تیہتر امیدوار جیتے تھے اور آٹھ کی زمانت زبط ہو گئی تھے کانگریس کے 38 امیدوار جیتے تھے اور انیس کی زمانت زبط ہوئی تھے بی ایس پی کے کیول دو امیدوار جیتے تھے اور ایک سو بائیس کی زمانت زبط ہوئی تھے سال دوہزار آٹھ ایجی پی کے ایک سو تیہتر امیدوار جیتے تھے سات کی زمانت زبط ہوئی تھے کانگریس کے اکتر امیدوار جیتے تھے اور گیارہ کی زمانت زبط ہو گئی تھے اور بی ایس پی کے سات امیدوار جیتے تھے ایک سو بی ایسی کی زمانت جب تھو سال دو ہزار تیرہ میں بی جی پی کے ایک سو پینسٹ امیدوار جیتے ایک کی زمانت جب تھو کانگریس کے اٹھاون امیدوار جیتے اور گیارہ کی زمانت جب تھو بی ایس پی کے چار امیدوار جیتے تھے اور ایک سو چارانوے کی زمانت جب تھو گئی تھی سال دو ہزار اٹھارہ میں کے کونکرس کے سدار ہوا ہے لیکن مثال کے مل ROM خراب ہو رہی